موسیقی موسیقی اس سارے واقعے میں جو بات سامنی آئی ہے وہ یہ کہ بچی کی شادی کی گئی تھی اور داماد تھا اس گھر کا جس نے ان پر تضاب بھینکا اور اس کی ضد یہ تھی کہ بچی کو وہاں پر واپس بھیجا جائے جبکہ والدین کا کہنا ہے کہ بچی پر مسلسل مظالم جو ہے وہ کیے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات پر بھی اتراز تھا کہ وہاں پر غیر ضروری کام یا غیر ضروری مرد بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے تو یہ سب سے بڑا اتراز تھا جو بالکل جائز ہے کہ جب بچی انسان کسی کو دیتا ہے تو اس وقت کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ بچی ان کے گھر جو ہے واپس رہے یا ان کے یہ خواہش ہوتی کہ بچی اپنے گھر میں خوش رہے لیکن جب مظالم انتہا کو پہنچ گئے تین سال کے بعد تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ بچی کو ایسے نہیں بھیجنا پہلے وہ توبہ طائب ہوگا تو اس کے بعد بچی یہاں سے رخصت کی جائے گی لیکن توبہ طائب ہونے کے بجائے اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ تشدد کا راستہ تھا بچی ہمارے ساتھ موجود ہے نمرا جس کا خامند ہے جس نے تیزاب پھینکا اور اس گھر کا داماد بھی ہے کیا کیا مظالم کیا اور کس طریقے سے زدو کو کیا تشدد کا نشانہ بنائی ہے نمرا ہی ہمیں بتائے گی نمرا آپ کی اس شادی تین سال پہلے ہوئی جی تین سال پہلے شادی شادی کے کتنے دنوں بعد اس نے ظلم کرنا شروع کیا تقریباً چھ مہینے بعد چھ مہینے بعد کیا مارتا تھا مارتا تھا ہم جی کھل کے بتاؤ کیا مارتے تھے پیرتے تھے گھر میں نجاز آدمی آتے تھے نندیب گھرہ لیکے آتے تھے اچھے نہیں تھے تو مجھے بولتے تھے جو ہم کام کرتے ہیں وہ کرو نہیں کرتے تھے اس وجہ سے وہ مارتے تھے پیرتے تھے کافی جھگڑا گھرہ ہوتا تھا گھر میں پھر آپ نے ماما کو بتایا پاپا کو بتایا نہیں پہلے تو نہیں بتایا جب بین کے زیادہ کرنے لگے تھے زیادہ مارا پیٹا ہے پھر میں نے بتایا ہے کس عمر میں شادی ہوئی تھی آپ میری سولہ سال میں تو آپ کا بیٹی بھی ہے ہاں جی ایک بیٹی ہے بیٹی ہے تو بیٹی پیدا ہونے پہ بھی اس نے کچھ مارا نہیں بیٹی پیدا ہونے پہ مارا تو نہیں لیکن توم تیوگرہ لگاتے رہے ہیں کہ ہماری نہیں کبھی ابو کی ہے کبھی بھائی کی ہے اس قسم کی بات اس نے خامد نے کیا آپ کے ہاں جی تو صرف خامد تشدد کرتا تھا یا کوئی اور پھر نندے وغیرہ بھی تھی کتنی نندے تین نندے تھی تینوں نند آپ پہ تشدد ہاں جی کام زیادہ کرواتی تھی نہیں کام تو نہیں ہے بس یہ مارا پیٹ کرتی تھی کہ غلط کام صحیح نہیں وہ مجبور کرتی تھی کہ غلط کام ہاں جی آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا آپ کے رشتہ دار ہیں وہ دور سے ہی رشتہ دار ہیں دور سے رشتہ دار ہیں تو تینوں نند آپ کے وہیں پہ رہتی ہیں شادی نہیں شادی شدہ تھی لیکن رہتی وہیں پہ تھی اچھا رہتی وہیں پہ ہی ہے کنٹرول کس کا تھا زیادہ گھر پہ آپ کے خامد کا یا اس کے بھائی کا کسی کا بھی نہیں تھا کنٹرول کسی کا نہیں نہیں گھر میں ابو تھے ان کے بڑے ان کا بھی کوئی نہیں تھا تو پھر آپ نے جب پہلی دفعہ گھر بتایا تو پھر کیا کیا والدہ نے کچھ بھی نہیں میں نراز ہو کیا تھی تب میں نے بتایا تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہم نے نہیں بھیجنا اس کے بعد وہ آئے کبھی ان کے سسٹر آ جاتی تھی کبھی ابو آ جاتے تھے کبھی رشتہ دار اپنے لیے کے آ جاتے تھے ایسی باتیں کر کے وہ مجھے بھیج دیتے تھے لیکن جانے کے بعد پھر وہی کام ہو جاتا تھا کافی دفعہ ایسے انہوں نے لڑکے بھیج جائے چلے جاتی تھی آ جاتی تھی اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ مجھے مارا پیٹھا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا مار پیٹھ کے گھر سے نکالا تو آپ یہاں پہ ہاں جی اپنی بیٹی کو لے نہیں میں آئی نہیں تھی کسی کے گھر میں بیٹھی تھی میں نے امی کو فون کیا بھڑی آ پی گئی تھی دو بہن ہوئی تھے بھڑے بھائی تھے وہ لینے گئے تھے تو جان کے جانے سے پھر انہوں نے میرے حسبر نے ہاتھ ہو پائی کی یہ گالی گھرہ نکال لی ہیں میرے بچی نہیں دے رہے تھے پھر وہاں پہ میں نے ون فائف پہ گال کی وہ آئے انہوں نے میرے بچی لے کے دیا میں ان کو سب کچھ بتایا لیکن انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا انہوں نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا بچی واپس کیا اور اس کو چھوڑ دیا تو بچی کو لے کے آپ یہاں پہ آگا پھر اس کے بعد کون آیا منانے کے لیے منتے کرنے کے لیے معاملہ سلجھانے کے لیے کوئی بھی نہیں وہ خود ہی آتا رہا تھا نہ اس کی کوئی بہنیں آئیں نہ ابو گھر کوئی بھی نہیں آئے تھے جب بھی آتے تھے باہر یعنی کے کافی جگڑا گھرہ کرتے تھے کبھی ابو کے ہاتھ پر گئے کبھی کزن گھرہ کے آپیوں کے ہاتھ پر تھے کافی گالی گھرہ نکالتے تھے تو دھمکیاں گھرہ لگاتے تھے ایسے جب بھی آتے تھے یہی کچھ کر کے جاتے تھے اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ واقعہ آخری دفعہ ہوا تو اس کے بعد تین مہینے ہو گئے تھے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے تو وہ واپس لینے بھی آیا تھا آپ کو لیکن آپ نہیں گئے یہ پھر اس نے رکشے پہ تضا پھینکا آپ لوگوں اس دن کیا ہوا تھا اس دن ہم کھالو کی طرف گئے ہوئے تھے بھائی میرا ٹھیک نہیں تھا اس کو لے کے گئے تھے وہاں سے واپس آرے جلوم اور پہلے اس نے ہماریسا کافی گالی گرہ نکال لی ہیں آپی پہ اس نے ہاتھ اٹھایا بڑی آپی پہ بچے گئے میرا چین طرح ہم نے نہیں دی وہاں پہ کافی آدمیوں نے کٹھے ہوئے کہ ہمیں رکشے پہ بٹھا کے بیجیا لیکن اس نے بعد میں آنکہ ہماریسا یہ واقع کام کیا رکشے پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو تضا پھینکے آپ پہ بھی تضا پھینکے ہاں جی میرے چہرے پہ گرہ زیادہ گلے کے اندر گیا تھا گلے کے اندر گیا آپ لوگ تیار نہیں تھے کہ یہ ایسا بھی کر سکتا ہے ڈر لگتا تھا ہاں جی چوبیس گھنٹے جیسے وہ دھمکیں لگاتا تھا ہم ڈر میں ہی رہتے تھے آپ کو وہاں بھی دھمکیں لگاتا تھا سسرال میں ہاں جی کہ اگر جیسے میں اسا کرتے تھے کہا تھا اگر تم نے ماں باپ کو بتایا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے کافی دھمکیں لگاتے تھے اس وقت میں امی کو نہیں بتاتی آپ ڈر جاتے تھے ہاں جی کتنا عرصہ آپ وہاں پہ رہی ہیں تین سال تین سال میں آنا جانا گھر بھی رہا ہوگا ہاں جی راتی جاتی تھی ہاں جی دھر آتی جاتی تھی لیکن کسی بہن کے طرف نہیں لے کے جاتا تھا کسی رشتہ دار کے طرف نہیں صرف امی کے گھر کبھی نہیں لے کے جاتا تھا باہر بھی نہیں باہر جاتے تھے وہ بھی جھگڑا کر کے کہ جانا ہے یہ کوئی دن دیار ہوتا تھا اب بھی نہیں کپڑا گھر بھی نہیں بنا کے دیتے کافی اس بات پہ بھی جھگڑا ہوتا تھا تو یہ تو نہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نندوں کو چیز بری لگتی کوئی فرمائشیں وغیرہ یہ وہ اس قسم نہیں بھی نہیں کہ آپ نہیں نندیں کیوں مارتی تھی آپ اسی بات پہ کہ آپ جو ہم بولتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتی تو پھر اب یہ آپ نے آخر میں آکے بتایا گھر والوں کب بتایا جب اب وہ نے مجھے مار کے بھیجا تھا تو جب آپ کو پہلے لینے آتا تھا وہ گھر میں آتا تھا بیٹھتا تھا گپ شپ کرتا تھا ہاں جی بات پہ گھرا ہوتی تھی بات پہ گھرا کر کے پھر ہی بیج دیتے نہیں ویسے اکثر اگر آپ لوگوں کو مل گئے ہاں جب ایدھر آنکین کے ٹھیک رہتے تھے جب لینے آتے تھے تب ٹھیک رہتے تھے گھر جا کے کرتے تھے کیا رکشت چلاتے تھے ہاں جی رکشت چلاتے تھے اچھا اب اس وقت وہ جیل میں تو کوئی بیوی تو نہیں چاہتی کہ اس کا خاون جیل میں جائے تو ابھی کیا بات چل رہی ہے کوئی آپ کو فون آپ کی نند کا اس کی بہنوں کا اس کے بھائی کا نہیں کسی کا بھی نہیں فون نمبر ہے ان کے پاس ہاں جی سب کے پاس لیکن کسی نے کوئی فون نہیں کیا نہیں والدین آپ کے گھر جاتے تھے وہاں ہاں جی خاطر مدارت ہوتی تھی ہاں جی تب تو کرتے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد پھر کیوں آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں کس لیے آتی ہیں ان کو اس بات پر بھی اتراز ہوتا تھا کہ آپ کے والدین کیوں آتے ہیں ہاں جی آپ نے ممہ کو بتایا یہ بات نہیں شروع سے نہیں بتایا نہیں شروع سے آپ آن کے ساتھ کچھ بتایا کتنے جنہوں بعد جاتے تھے آپ سے ملنے گھر بارے کبھی ایک ماہ بعد کبھی دو تین ماہ بعد ایسے جاتے رہتے تھے جاتے رہتے تھے اس کو اتراز ہوتا تھا کبھی آپ جب پولیس نے آپ کو بلایا ہے کوئی بیان کے لیے نہیں پولیس نے نہیں بلایا نہیں کوئی بیان کیا بیان دینا پولیس بلائے گی کچھ نہیں بس یہی کہ جو کچھ اس نے کیا اسے سزا ملنی چاہیے ترس بھی آ سکتا نہیں کیوں کہ تین سال سے بہت ترس کھا کے میں گئی ہوں لیکن انہوں نے تین سال میں میں سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا بچی کو بھی کچھ ہو سکتا تھا بچی کی کیر نہیں کرتا نہیں تین ایک سال کیوں گے ایک سال میں اس نے بچی کا کبھی دودھ کا خرچہ ٹھیک سے پورا کیا اسے کپڑا بنا کے دیا اس کے پوپیوں گارے دیتی تھی یہ امیوں گارے نے بنا دی ہے نہیں کمائی وہ پوپیوں کو دیتا تھا ہاں جی بہنوں کے دیتا تھا ہاں جی کبھی کبھی بولتی تھی کہ کیوں آپ پیسے کیوں کرتے ہیں آپ نے کیوں رکھا ہے اس بات پہ بھی جگڑتے تھے کہ کیوں تم میرے ساتھ ایسے سوال کرتی ہو موسیقی 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 پہ پھینکا گیا تو یہ بچی بھی وہاں پہ موجود تھی اور اس بچی کے پیٹ پہ بھی تضاب اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں پہ بھی تضاب ڈالا گیا موسیقی 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 موسیقی